تنزلی کو یا اس کی ارتقاء کو اس کی فضیلت کو اور اس کی رزیلت کو دونوں کو قرآن بیان کرتا ہے وہ کون سے آداب اور اخلاق ہیں جو انسان کو اشرف المخلوق کی منزل سے گرا کر حیوان کل انعام بل اغن لہم پر لے کر آتا ہے خدا ود کریم جہاں انسان کے اعیوب کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے انسان بہت کم حاصلہ ہے پیدا ہی کم حاصلہ ہوا ہے پس خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کا حاصلہ بلند ہو اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگ وہ ہیں محبوب ترین انسان وہ ہے جس کا جتنا عظیم بہتر عالی وصلہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ وہ خدا ود کریم ان لوگوں کو جو اپنی حمتوں کو کم کر دیتے ہیں یعنی سستی اور کارلی سے پیش آتے ہیں پسند نہیں کرتا سورہ لسا آیت نمبر 142 ارشاد رب العزہ ہوتا ہے ان المنافقین یخدعوهم اللہ وہم یخدعوهم منافقین وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو دھکھا دے رہے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ دھکھا دے رہے ہیں یہ سست لوگ کون سے ہیں جب انہیں عبادت کی جانب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اٹھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ وَإِذَا قَالُوا إِلَى الصَّلَى جَبْ ان سے کہتے ہیں آؤ عبادت کرو نماز پڑو نماز کو قائم کرو تو وہ اٹھتے ہیں لیکن قوم کو سالہ سستی کے ساتھ بدلی کے ساتھ قابلی کے ساتھ اور دوسری چیز ان میں کیا ہوتی یراؤن الناس دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے دوسروں کے اوپر شو آف کرنے کے لیے خدا مند کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے لا يذکرون اللہ الا قلیلہ یہ ذکر جو کرتے ہیں اس میں بھی سستی کرتے ہیں اس کو بھی کم وقت دیتے ہیں اس میں بھی مشقت و محنت نہیں کرتے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں یہ کہاں پہنچتے ہیں سورہ نسا کہتی ہے مُدَبْدِبِينَ بَيْنَ دَالِكَ لَا إِلَا حَا أُلَا وَلَا إِلَا حَا أُلَا یہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں قرآن کی آیت ہے یہ بیچ میں پھیرے ہوئے ہیں نہ یہ اس جانب جاتے ہیں نہ یہ اس جانب جاتے ہیں ان کا کوئی راستہ نہیں وَلَن تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا اور ان کو کوئی راہ راہ نجات نہیں ملتی پس وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے جو سستی اور قاہلی اسی لئے میرے مولا جب اللہ سے دعا کرتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں اللہم اعوذ بکا من القسل والفشل بروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی اور قاہلی کے مجھے سست قاہل نہ بتانا اسلام پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے قرآن کے لئے عزیز ہے وہ شخص جو اپنی محنتوں کو رکھتا ہے اور دیکھئے خدا اسی لئے وہ حسنیاں وہ ذات جنہیں اس نے موجزہ دے کر بھیجا جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے ہاتھ میں موجزہ تھا چاہتے تو وہ اپنے موجزے سے روزی چلا سکتے تھے اپنا گھر چلا سکتے تھے وہ خدا سے دعا کرتے خدا ان کی دعاؤں کے بدلے میں ان کی دنیا کی ہر نعمت فراہم کر دیتا لیکن پھر بھی ہر نبی نے کسی نہ کسی پروفیشن کو اپنایا ہے محنت کی ہے رزق پہ حلال کم آیا ہے مشقت کی ہے اپنے وقت کو لگایا ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح کارپنٹر تھے نجات تھے لکڑی سے چیزیں بنایا کرتے تھے حضرت موسیٰ حضرت دعوت حضرت یعقوب حضرت یونس کسان تھے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے حضرت حود حضرت صالح تاجر تھے تجارت کیا کرتے تھے ہمارے نبی اور حضرت یعقوب چرواہے تھے بکریوں کو جانوروں کو چروایا کرتے تھے ہمارے مولا امیر المؤمنین مزدور تھے یہودی کے باغ میں جا کر مزدوری کرتے تھے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر لیں وجود اطفر میں اتنا خدا نے کمال دے رکھا تھا کہ اگر ہاتھ میں سنگریزیں اٹھا لیں وہ تسبیر کریں وہ چاہے تو ان کے لئے سورج پلٹ کر آ جائے لیکن ایسی بستیاں محنت و مشقت کرتی ہیں رزق حلال کماتی ہیں اپنے وقت کو صرف کرتی ہیں تاکہ خدا سے بہترین جزا کو حاصل کر سکے یہ انسان کامل ہے یہ بہترین انسان ہے جو اپنی زندگی کے بدلے میں اس کی قیمت کو حاصل کرتا ہے یہی وجہ ہے ہم جانتے ہیں امہ کا جتنا بھی کلام ہے اس میں نصیحت نرمین کے ساتھ ہے شستگی کے ساتھ ہے خوبصورتی کے ساتھ ہے لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں پر امام غضا علیہ سلام آپ فرماتے ہیں مجھے نفرت ہے اس انسان سے جو سست ہے یا اللہ کہیں آپ تلاش کیجئے احادیث کی کتاب اہل بیت کسی سے نفرت نہیں کرتے ہر ایک کے لیے محبت کا پیغام دیتے ہیں لیکن جو سست ہے جو قاہل ہے جو لیزی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں مجھے نفرت ہے اس انسان سے جو سست ہے پوچھا کیوں فرمایا جو اپنے دنیا کے کاموں میں سست قاہل ہوگا لیزی ہوگا وہ آخرت کیلئے کتنا سست ہوگا جو مٹیریلسٹک دنیا میں سامنے مل رہا ہے اگر یہاں محنت کروگے ادھر تمہیں اس کی پیمنٹ ہوگی ادھر تمہیں اس کی جزا ملے گی جب وہ یہ نہیں کر رہا تو آخرت جس کی جگہ انسین ہے جس کی جزا نظر نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے جزا کمائے متنفر ہے ہم اس سے جو سست ہے دوسری جگہ فرمایا ہر انسان پر دھروسہ کرو ہر ایک کا ٹرسٹ کرو لیکن جو لیزی ہے اس پر کبھی دھروسہ نہ کرو سمجھ میں آتا ہے خدا کو محنت کتنی عزیز ہے خدا محنت کو کتنا پسند کرتا ہے اے انسان ہم نے تجھے مشقت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے محنت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور اسی مشقت کے ساتھ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا خدا نے اس مشقت کو کتنا پسند کیا ہم جانتے ہیں سہرا ہے مکہ کا کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے لیکن جناب حاجرہ تنہائی کے عالم میں صفہ اور مروہ کے درمیان جو مشقت کرتی ہیں خدا قیام قیامت کے لئے اسے زندہ رکھتا ہے حج کا حصہ بنا دی جائے ایک قدم اور جو محنت مشقت کیا کرتا تھا اتفا جب وہ لکڑیاں کاٹنے کیلئے گیا جنگل میں جیسے ہی اس نے لکڑھارے نے کل ہارا مارا اور لکڑی کاٹنے کیلئے وہ ضربت لگاتا ساتھ ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو آواز نکالتا سارا دن یہ لکڑی کاٹی جمع کی بازار میں لے گیا بیچا یہ بھی پیچھے پیچھے آتا رہے جب اس نے بیچ دیا اسے اس کے بدلے میں کچھ اشرفیاں اتھیلی میں ملی دوسرا بندہ جو سارا دن آوازیں نکال رہا تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ تُو نے جو ابھی تمہیں ملا ہے پیسہ اس میں میرا حصہ نکال اس نے کہا کس لیے نکال تیرا کیا حصہ بندہ جواب دینے لگا کہنے لگا سارا دن تم نے لکڑیاں کٹی سارا دن بیٹھ کر میں بھی آوازیں نکال رہا تیرا حوصلہ بلند کرتا رہا جتنا تمہارا وقت لگا ہے جتنی دیر تم بازار میں کھڑے رہے اتنی دیر میں بھی بازار میں کھڑا رہا ففٹی ففٹی کرتے آدھا تیرا آدھا میرا دونوں میں لڑائی ہمی جب دونوں میں لڑائی ہوئی قاضی کے پاس گئے کورٹ میں گئے قاضی نے جب ساری بات سنی تو اس کے بات اس لکڑھ ہارے سے کہا وہ شخص نے وہ ساری کوئن ایک ہاتھ میں لیں کہا دوسرے ہاتھ پہ گرو تو اس نے ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ پر ساری اشرف گرا دی ہم جانتے ہیں جب کوئن ایک جگہ سے دوسری جگہ گرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ٹکراتے آواز نکلتی ہے قاضی نے دوسرے شخص سے کہا کہ تو نے آواز سنی کوئن سنی کہا بس تیری جزا یہ کیونکہ تیری محنت تیری مشفقت آواز کی تھی جتنی تیری محنت کی اتنی آواز کی جزا تجھے مل گئی اگر تیری مشفقت سالیڈ ہوتی فزیکل ہوتی تیری حقیقت کچھ کیا ہوتا تو تجھے بھی اس کا سالیڈ نتیزہ ملتا ہماری کی خیت بھی میدان علم عمل عقیدان علسی ہے ہم ہر چیز میں محنت کرتے ہیں دنیا محنت کرتے ہیں اپنی خوبصورتی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور بطور خاص اگر ہم بات کریں خواتین کی تو ایک مزیدار کھانا کھانے کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے لیکن وہ روح جو ہمارے اس بدن کے اندر قید کر دی گئی ہے وہ کتنی بیماریوں میں ہے اس کو کتنی پاکیزگی کی ضرورت ہے اس کو کتنی پہارت چاہیے ہے پر مشقت کی ضرورت ہے اس روح کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اس روح کو طاہر کرنے کی ضرورت ہے اور خدا عارت کے لیے عبادت کو بہت آسان بناتا ہے انتہائی حسان لطف ہے خدا کا کہ اس نے آت کو عورت بنایا ہے اس نے آپ کے دل اس کو چاہیے تب بھی آپ کہیں گے چاہیے سب کے سر سب کو چاہیے کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے پھر بھی اتنی ہی کرنسی اس کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں آیا اگر آپ کا دل ایک گناہ سے آلودہ ہو گیا ہے اللہ کیا بنایا ہے میں اس کی قدر کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اگر آپ کے دل کے اوپر کوئی غبار آگیا ہے کوئی سیاہی آگئی ہے اگر روح کہیں سے آلودہ ہو گئی ہے خدا کے سامنے اسے پیش کیجئے وہ اس کی حیثیت کو جانتا ہے کہ میں نے ماں کو کیا روح پاک دی ہے میں نے ماں کو کیا قلب پاہر دیا ہے وہ اس دل سے کیا کارنامے دکھا سکتی ہے اور یقین جانئے ایک حدیث ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھی اور لطف کیجئے بطور خاص وہ یا مدرز جو ہر روز مشقت محنت سائی میں لگی ہوتی ہے میرے مولا فرماتے ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کی ایک چیز کو سنبھالنے کی نیت سے اس کو خیال کرنے کی نیت سے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھے تو گویا اس نے اس مال حلال کے اوپر نظر رحمت کی ہے رحمت سے خیال کرنے کی نیت سے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا ہے اور جب کوئی عورت اس کام کو انجام دیتی ہے کسی شیعہ کے اوپر رزق حلال کے اوپر نظر رحمت کرتی ہے اس اتہی جگہ رکھتی ہے اللہ اس عورت کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے اور اللہ یہ کہہ جائے جب میں کسی پر رحمت نازل کروں تو میں اسے اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہوں یعنی میں اسے بہشت میں ڈال دیتا ہوں آپ کی اتنی سے عبادت کا بدل خدا دیتا ہے اس کی آتی ہے اس کے بہت سارے امور کو انجام دیتی ہے خدا قبول کرتا خدا اس مشقت کو عزیز و مقبوب رکھتا ہے اور بطور خاص آج کا دن جو منصوب ہے اب الفضل عباس سے میں بطور خاص آج کی دن کو نظر کرتی ہوں مادر عباس کے دیکھئے عباس کو جو عبال فضل بنایا عبال فضل یعنی فضیلتوں کا بہت سخی بہت عزمت والا ایسا کہ گویا عزمت نے فضیلت نے بزرگواری نے اور بلندی نے اس سے جنم لیا ہو اس سے پروان چڑھی ہو جس چیز نے عباس کو عبال فضل بنایا وہ تھی کمیزی ام البنیل آپ ماں تھی آپ جیسی ایک ماں تھی کیا چیز تھی جس نے ام البنیل کی زندگی کو بدل دیا اور اس کے بچوں کو غلام صحیح غلام حسین بنایا ہو وہ تھی محبت زہرہ محبت اولاد رسول وہی محبت جو آپ کے سینے میں جنگاری بن کر چلتی ہے وہی محبت جس کی ایک بوند ہماری خلقت کے وقت ہماری مٹی میں ڈال دی گئی یہی وجہ ہے جب اہل بیعت خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں جب اہل بیعت غمگین ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا تیرا رجب ہو اور ہم خوش نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا عاشورہ کا دن ہو اور ہم غمگین نہ ہوں اس وہ محبت وہ رمق وہ ذرہ جو آپ کے دل میں ڈال دیا گیا ہے وہی ذرہ تھا وہی قطرہ تھا وہی تربت تھی جو وجود جناب ام البنین کے اندر موجود تھی لیکن ام البنین نے اسے شولہ ور کیا اور بڑھایا اس کے اوپر محنت کی اس پر مشفت کی اسے اور زیادہ افضون کیا اس کے شولوں کو اور بھڑکایا ایسا کہ جب شادی ہو کر اخت ہو کر خانہ علی میں آئی ہیں ہم جانتے ہیں ام امد الزہرہ میں دلہن بن کر آئی ہیں کسی نے پکارا اور ام البنین سے کہا اے فاطمہ فرمایا اس گھر میں ایک ہی فاطمہ تھی اس گھر کی ایک ہی مالک تھی جو فاطمہ تھی اس کے بعد کبھی کوئی کسی کو فاطمہ نہ کرے لہٰذا پوچھا پھر آپ کو کیا کہیں فرمایا مجھے امد الزہرہ کو امد الزہرہ یعنی زہرہ کی کنیز میں اس کی کنیز ہوں خود کنیز زہرہ بنی اور جب بچے پیدا ہوئے جب بچوں کی تربیت کی انہیں ایک بات سکھائیں رشتہ بھائی کا ہے رشتے میں سید شہدہ سیدہ شباب احل جنہ امام حسن حسین بھائی ہیں لیکن انہیں بھائی نہ سمجھ نہ ان کے چھوٹے بھائی بھن کر نہ رہنا یہ تمہارے آقا ہے یہ تمہارے مولا ہے یہ تمہارے سید سردار ہے ماں کا درس ہے جو اب الفضل کی گھٹی میں رہا اور جب آنکھوں کے اوپر آ کر تیر لگا ہے اور عباس سے کہا اے میرے بھائی ایک دفعہ تو مجھے بھائی کہہ کر پکار یہ کمال اب الفضل عباس کے اندر جو ڈلا ہے وہ ماں نے ڈالا ہے وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے ماں زندگی بدلتی ہے ماں حیات دیتی ہے ماں جنم دیتی ہے ماں روح بناتی مدینے میں صرف جناب ام البنین نہ تھی جن کے چار بیٹے تھے بہت سے لوگ تھے تاریخ کھول کر دیکھئے ایسی بھی عورتیں تھیں جن کے چھے چھے بیٹے تھے لیکن کوئی بھی ان کو ان کے بیٹوں کے نام سے نہ پہچانتا تھا ام البنین کو کیوں چار بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کیونکہ جیسے ام البنین کے بیٹے تھے ہر کوئی حسرت کرتا تھا بیٹے ہوں تو ایسے ہوں ام البنین نے ایسا بچوں کو پروان چڑھایا ہے ایسا جری و بہادر بنایا ہے ایسا عظیم بنایا ہے کہ جو دیکھے تو کہے بیٹے تو ام البنین کے ہیں بیٹے تو اسما کے ہیں اور ان بیٹوں کی خاصیت صرف یہ تھی کہ وہ غلام حسین تھے غلام اہل بیت تھے وہ عاشق عدی تھے وہ عاشق اہل بیت تھے اور یہ اہل بیت کی محبت جو ام البنین کے دل میں تھی محبت زہرہ کی شکل میں جانتے ہیں کہ یہ محبت جو ام البنین کے سینے میں اتری محبت زہرہ کس طرح سے قلب عباس میں پہنچی روایت ہے چار شعبان کو اب الفضل عباس کی بلادت ہوئی جب بلادت ہوئی اور امیر المؤمنین نے اپنی آغوش میں اپنے لال کو اٹھایا مسکرائے اور فرمایا سمیتو عباس اے بابا جان کیا یہ وہ ہے جس کا نام عباس رکھا جائے گا فرمایا جی میری بیٹی یہی وہ فرزند میں جس کو میں عباس کہوں گا فرمایا اگر ایسا ہے تو اسے میری آغوش میں دے دیجی اور پھر جناب زینب کبرہ نے اب الفضل عباس کے کانوں میں نومونوت کے کانوں میں کچھ کہا اور گریہ کیا میرے مولا نے پوچھا اور کہا اے بیٹی اے باپ کی زیند ایسا کیا کہا عباس کے کانوں میں فرمایا جب تین زینب ثانی تھی میں صرف چار سال کی تھی میری باپ میری ماں اس طرح شہادت پر تھی تو انہوں نے مجھے کچھ ذمہ داریاں کچھ امانتیں میرے سپرد کی رکھا جائے گا وہ میرے حسین کا یابر ہوگا اس نے میرا دودھ نہیں پیا لیکن وہ میرا فرزند ہوگا جب اس کی بلادت ہو تو اس کے کان میں میرا سلام پہنچا دینا زہرہ اپنی کنیزوں کو چنتی ہیں جو اپنے دل کے اندر عقیدت زہرہ رکھتی ہیں خود کو منصوب کر دی جی کنیزی فاطمہ تو زہرہ میں وہ آپ کی اولادوں کو عباس بنا دیں گی وہ آپ کی اولادوں کے اندر وفا احد کو ڈال دیں گی وہ پہترین جزا دیں گی اور ہم اسی یہ دیکھتے ہیں کہ اب الفضل عباس جب مدینہ سے نکلے ہیں اور کوفہ پہنچے ہیں کوفے میں نکلنے لگے مشہور خطبہ ہے اب الفضل عباس کا آپ خانہ کعبہ کی چھت پر گئے آپ نے چھت پر جا کر اللہ کی حمد و سنہ کی رسول کی رسالت کی قواہی دی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے اس خانہ کعبہ کو گھر بیت خان کعبہ بنایا میرے باپ امیر المؤمنین کے قدم مبارک سے اے لوگوں تم جاتے ہو اور حجر اسود کا استسلام کرتے ہو اس کا بوسہ لیتے ہو اس کا احترام کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ حجر اسود میرے مولا حسین کا بوسہ لیتا اور اگر خدا تو یہ خانہ کعبہ اڑتا ہوا حسین کے قدموں میں جا کر ہے ہماری کر سکھا کربلا 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 لبے لبے یا حسین لبے 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 یا حسین لبے 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 یا حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کون ہے جو شارب الخمر ہے اور کون ہے جو ساپیے کا اثر ہے تم نہیں جانتے کہ کون ہے جو شراب پینے والا ہے شراب پلانے والا ہے اور کون ہے جو گوز کوسر سے سہراب ہونے والا ہے اور سہراب کرنے والا ہے پھر میری جان قربان میرے آقا اب الفضل عباس پر آپ نے فرمایا اے مکہ والوں تم اسی غلطی میں مقتلا ہو جس میں قریش مقتلا ہوئے تھے قریش نے رسول خدا کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مار سکے کیونکہ میرے بابا علی زندہ تھے اور تم چاہتے ہو میرے مولا حسین کو مار دو تم نہیں مار سکو گے جب تک میں زندہ ہوں اور اگر تم انہیں مارنے کی زندہ پر ہی ہو تو میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا کیا طریقہ ہے آؤ اب باس کو مار ڈالو آؤ اب باس کو نشانہ بناو جب تک اب باس زندہ ہے اس وقت تک کوئی حسین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ اعلان کیا میرے مولا غازی نے ترزمین کعبہ سے کعبہ مکرمہ سے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا یہاں تک کے روایت کہتی ہے دو مہرم کو جب یہ غافلہ کربلا پہنچا ہے تو خیمے لگائے اب باس نے پانی پلایا اب باس نے بچوں کے دل کو خوش کیا اب باس نے بہنوں کے لیے ڈھارس بنا اب باس اور لشکر کا سپاہ سالار بنا اب باس سمجھ میں آتا ہے کہ اس سپاہ حسینی کے لیے اب الفضل العباس کیا مقام رکھتے تھے وہ باب الحوائج ان کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار اور آمادہ تھے جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہر مجلس میں بی بی آتی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہم نے اہل بیت سے سن رکھا ہے یہ وہ تنہا مجلس ہے جس میں جنت البقی سے دو فاطمہ آتی ہیں ایک فاطمہ تو زہرہ ایک فاطمہ امب البنین امد الزہرہ آج رومال زہرہ یہاں سے خالی نہ جائے میں جانتی ہوں کوئی شیعہ ایسا نہیں جو اب الفضل العباس کے علم کے سائے میں آ کر اپنی حاجات نہ مانتا آج آپ نے بھی بڑی حاجتیں ذہن میں رکھی ہوئے بہت سارے اپنی اپنی منتیں دل میں لے کر آئے ہوں گے لیکن آج ابباس کے سامنے تمام حاجات کو بلا کر پرسا دینے کا دن ہے آج ابباس کو یاد کرنے کا دن ہے اس کے غم کو اپنے سینے میں ڈالنے کا دن ہے آج تجدید احد کا دن ہے کیوں؟ یہ ابباس وہ تنہا شہید کربلا ہے جو شرمندہ گیا جس نے جاتے ہوئے کہا اے مولا میرے جنازے کو خیموں میں نہیں لے کر جانا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں یہ تنہا شہید ہے کربلا کا جس نے ایسا کہا تب ہی تو ابباس کی وہ حسرت ہے جو آپ کی آنکھوں سے نکلتی ہے آسوں کی شکل میں نوایت ہے کہ جب تمام جانسات قربان ہوئے حضرت ابباس کہے ازن جہاد مانگا امام نے فرمایا ہے ابباس تم ہمارے لشکر کی سپاہ سالاک ہو ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت میں ہیں فرمایا اب مولا اب تو کوئی لشکر ہی باقی نہ رہے سب کام آگئے فرمایا ابھی تمہارا ایک مجاہد حسین باقی ہے مطیئے حکم امام تھے پلٹھائے جا کر دیکھا خیمے کے باہر سکینہ بیٹھی مشکیزے کو چوس رہی ہے پوچھا اے چچا بی جان یہ کیا کر رہی ہے جواب دیا اے چچا بہت شدید پیاس لگی ہے اس مشکیزے کو چوس رہی ہوں شاید اس سے کچھ ٹھنڈک مل سکے کچھ پانی مل سکے بس اب باس کا دلتا ہوں اللہ کر سکا مولا کے قدموں پر خود کو گرا دیا فرمایا ہے ابا عبداللہ حسین میں آپ سے جنگ کی اجازت نہیں مانتا مجھے بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤں نہ جانے میرے بعد ان بچوں کو کوئی پانی پلانے والا رہے یا نہ رہے میرے مولا نے اجازت دی اب باس جنگ کرنے نہیں تمام راویوں کا اتفاق ہے جنگ کرنے نہیں گئے سینے پر مشک سکینہ کو سجایا ایک ہاتھ میں علم اٹھایا ایک ہاتھ میں نیزہ لیا اپنے دفاع کے لیے سکینہ کے پاس گئے اور فرمایا تیرا چچا تیرے لیے پانی لے کر آجا ہے سکینہ کے چہرے پر پہلی دفاع خوشی آئی ادھر اب الفضل اللہ باس سوے مقتل چلے جب عمر اپنے سعد نے دیکھا کہ اب باس ہاتھ میں علم لیے سینے پر مشکیزہ سجائے آ رہے ہیں ان کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے کسی میں حمد نہ ہوئی حسین کے شیر کے سامنے آ کر کھڑا ہو بڑی تیزی سے اب باس نے خود کو نہر فراد تک پہنچا دیا ادھر سکینہ نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے میرا چچا نہر تک پہنچ گیا ہے کہتے ہیں کہ سکینہ خوش ہوئی تمام بچوں کو خبر دی اور کہا اے بچوں دیکھو علم نہر فراد تک پہنچ گیا ہے میرا چچا جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے بس کچھ ہی دیر میں پانی آتا ہوں بچے ہاتھوں میں گوزے لیے علم کے اوپر نگاہ گاڑے منتظر کھڑے ہو گئے ادھر عباس نے اپنا مشکیزہ بھرا لکھنے والے یہ لکھتے ہیں عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا لبوں کے نزدیک لائے اور شاید حسین کی پیاس یاد آئی اور وہ پانی نہیں پیا میں کہوں گی کوئی عباس کی وفا پر داغ نہ لگا ایسا نہیں کیا ملپدھل عباس نے پانی پینا چاہا ہو بلکہ وہ بہتے ہوئے پانی میں سکینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا ہوگا ایک دفعہ ہاتھوں میں پانی لے کر اس کا بوس ہا لیا اور اس کے بعد اس پانی کو نہر کے حوالے کر دیا کہ تا قیام قیامت جب تک پانی بہتا رہے گا سکینہ کا صدقہ جاری لے گا عمر ابن سہد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا اور کہا اگر عباس مشکیزہ لے کر خیموں تک پہنچ گئے تو جان لو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا اگر عباس حسین نے پانی کی لیا تو ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا کچھ ایسا کرو کہ عباس کو روکا جا سکے حرمالہ نے کہا کوئی عباس کے نزدیک نہ جائے بس دور سے تیروں سے حملے کرتے ہیں لہٰذا چار ہزار تیر انداز کھڑے کر دیئے گئے جن سب کا ایک ہی نشانہ تھا عباس اور مشک عباس چار ہزار تیر انداز کھڑے ہو گئے ادھر عباس نے مشکیزہ سینے پر سجایا ایک ہاتھ میں علم لیا ایک ہاتھ میں نیزہ لیا سوے خیمہ جیسے ہی پڑھنا شروع ہوئے سکینہ پنجوں پر پڑی ہو گئی چچا کا علم اب ہماری جانب آنے لگا جیسے ہی چند قدم مقباس کے آگے مڑے ایک دفعہ تیروں کی برساد ہر تیر نے میرے غازی کا موسا لیا غازی نے جھک کر مشکیزے کو بچایا ایک ملعون نے پیچھے سوار کیا جیسے ہی دایا شانہ کٹا علم جگمگانے لگا سکینہ کے ہاتھ سے کوزا گر گیا نند نند ہاتھ دعا کے لیے ملند ہوئے الہیم غربت الحسین مروردگارد جی حسین کی غربت کا مستہ میرے چچا تو واپس لیو پانی تو سوال نہ کروں گی الغرز اب پاس آگے مڑے چند قدم آگے چلے تھے ایک ملعون نے پیچھے سے چھپ کر مار کیا بایا شانہ کٹ کے گرا دولو شانے جتا اب پاس نے علمہ بلے موہ میں رہے لیا جھک کر مشکیزہ بچاتے رہے حرملہ نے ایک دفعہ اعلان کیا اور کہا جانتے ہو اب پاس کی جان مشکیزے میں اگر مشکیزے پہ دیر لگ گئے ہو تو میں جانتا ہوں یہ جریبہ وفا کبھی بھی خیموں کے جانب خالی مشکیزہ لے کرنا جائے گا چار ہزار تیر انداز ایک مشکِ سکینہ ایک سینہِ عباس جنسلہ تا ہوا ایک تیر آیا عباس کے سینے پر لگا ایک تیر نے پیشانی کا بوسا لیا نہ جانے کتنے تیر تھے جو آ کر شکاندھوں پر لگے میرے مولا نے فرما اے زلجنہ اے زلجنہ مجھے میرے حسین تک پہچا دے عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا اے حرملہ میں جانتا ہوں عباس کبھی بھی حسین کے پاس جانے سے قدم نہ روکیں گے کوئی ایسا کام کر کہ عباس یہی پر اپنے قدم روک دے حرملہ نے ایک سشوبہ تیر نکالا آہل اعزاں باب الحوائج علمگار سے مانگنے والوں جانتے ہو سشوبہ تیر کسے کہتے ہیں وہ تیر جس کی تین نوکیں ہوتی ہیں جو امسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو بڑے بڑے جانفروں کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سشوبہ تیر نکالا ایک دفعہ عباس کو دیکھا بدن میں کہیں بھی جگہ نہ تھی ملون نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ لیا سشوبہ تیر غازی کی آنکھوں میں پیوست ہوا دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائے جس کے دونوں شانیں کچ چکے ہوں وہ آنکھوں سے تیر کیسے دیکھا ہیں وہ آنکھوں سے تیر کیسے دیکھا ہیں کبھی یا زہرہ کہہ کر چھکے ہیں کبھی یا علی کہہ کر اٹھے ہیں دونوں زانوں کو اوپر کیا تیر کی پشت کو زانوں کے درمیان بھسایا ادھر عباس کا سر چھکا ادھر ایک ملہون نے عباس کے سر پر گرز کا وار کیا اپا اس دین سے زمین پر خاتون جنت فرماتی ہے اے میرے ذاکروں جس محفل میں بھی ہمیں اماؤس بیان کرو ایک غم ضرور بیان کرو جب بھی کوئی شہید ذہن سے زمین پر گرتا تو بازوں کا سارا لیتا ہاں ہاں داداروں دلہ پرات رکھ کر بتائے عباس جب گرے ہوں گے تو نہ جالے کس طرح گرے ہوں گے عجب نہیں زہرہ پارے پھیلا دیو عباس گرے سلام آخر بھیجا علیکم ونڈی سلام یا عباد اللہ یا سیدی حسین عباس کا سلام آخر بھیجا جب بھی کوئی شہید بلاتا تھا تو حسین دوڑتے ہو جاتے لیکن جب عباس لیتا ہے جب عالمدار نے سلام آخر دیا تو حسین ایسے چلے جیسے کوئی بڑا کمر پکڑ کر چلتا ہے جس میں چلے کی ہمت نہیں ہوتی آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ہم نے تیرا سادھی میں ہمار دیا پرمالا اپس تیری شہادت کے بعد دشمن چہر سے سائے گا سہرا سادھیا میں چہر